آئیے ہم ذہنی آزمائش سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں ہماری دائیں جانب مدرسط المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائی مدنی منہ ہیں بائیں جانب جامعات المدینہ اجمیری کے مدنی منہ ہیں آپ تیار ہیں؟ مائیک اپ کے پاس ہیں؟ تیار ہو جائیے آپ سے ہمارے ذہنی آزمائش کے فس سیگمنٹ کی طرف میں بڑھ رہا ہوں سب سے پہلے دور ہوگا اس میں یہ سوال کے جوابات دیں گے دس سوال ہوں گے اور دس نمبر ہوں گے پہلے سیگمنٹ کے ہر سوال کے جواب پر ایک نمبر ملے گا دوسرے دور میں دوسرے سیگمنٹ میں شیر مکمل کرنا ہوگا ہر شیر کا ایک نمبر ہوگا تیسرے سیگمنٹ میں آپ شخصیت بوجھیں گے شخصیت کون ہے؟ آپ کو اشارے دیے جائیں گے پہلے اشارے پر پانچ نمبر ہوں گے دوسرے پر چار تیسرے پر تین اور چوتھے اشارے پر بتائیں گے تو ایک نمبر ملے گا اور چوتھا سیگمنٹ ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور اس میں سے سوالات ہوں گے اس کے جوابات ہر جواب پر پانچ نمبر ہیں کل ملا کر یہ پچیس نمبر کا سوال ہے آج کا اہم سلسلہ اہم اپیسوڈ آپ کی بارگاہ میں ہے پہلا سوال ہمارے مدرست المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے سوال کا جواب دیجئے سوال ہے قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے آپ کے باس پچیس سیکنڈ ہے اور آپ اس کا جواب پچیس سیکنڈ کے اندر اندر دیں گے پیارہ اکا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبی باکامال اسیہ آئیں جن میں فہر بن مالک بھی ہے ان کا لکب قریش اور ان کی اولاد قریش یا قریشی کہلاتی ہے سبحان اللہ جواب درست ہے ان کی اوصلہ افضائی ضرور کرنی ہے ناظرین حاضرین یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ بھی شریک رہے ہیں اور سبحان اللہ کی صداوں کے ساتھ ذکر اللہ کی نیت بھی کر رہے ہیں ان کی اوصلہ افضائی کی بھی نیت کرتے رہے ہیں جامیات المدینہ اجمیری دیوانوں سے سوال ہے حجت الودا میں کتنے مسلمانوں نے شرکت کی بھائی کی روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار اور دوسری روایت کے مطابق ایک لاکھ پچیس ہزار مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے پچیس ہزار جی دو روایتیں چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک لاکھ پچیس ہزار دو روایتیں بھائی حقیقی روایت میں ایک لاکھ چودہ آزار اور دوسری روایت جو ہے وہ دوسری ہے چلیئے خیر ان کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں سبحان اللہ مدرست المدینہ بغدادی دیوانوں سے دوسرا سوال شق صدر شق صدر کا معنی ہے سینے کا چاک جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ دل کو دھویا گیا چند مرتبہ سوال ہے کہ یہ کتنی مرتبہ ہوا حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعزید محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ نے صرف علم نشرہ کی تصفیر میں فرمائے کہ پیاراکا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقندہ سینہ چار مرتبہ چار مطاب پیاراکا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقندہ سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و احمد کا خزینہ بھرا گیا سبحان اللہ جواب درست ہے سبحان اللہ کی صدا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں ہمارے دیوانیں ہمارے مدنی منہ تیاری کر کے آئے ہیں اور کتنے پیارے پیارے سوالات ہیں اچھے چی نیتیں ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نالج کو بڑھا رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی دوسرا سوال ہے جامیت المدینہ اجمیری دیوانوں سے جواب دیجئے سوال کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں اقدس کا رنگ کیسا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں اقدس کا رنگ گورا سپیت تھا سبحان اللہ گویا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اقدس چاندی سے ڈال کر بنایا گیا تھا سبحان اللہ کیا بات ہے تیسرا سوال بغدادی دیوانے مدرسط المدینہ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں نہیں لے ماشاءاللہ تیسرا سوال ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کتنے برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں پیارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت دیبی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک انہا پچیس برس تک پیارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں سبحان اللہ جواب درست ہے جامعات المدینہ کے مدنی مننوں سے سوال ہے مدرست المدینہ میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے جامعات المدینہ میں درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے اور عالم بننے کا یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے ان سے تیسرا سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو کے تحفے کے بارے میں کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کا تحفہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خوشبو کے تحفے کو رد نہ فرماؤ کہ یہ جنت سے نکلی ہے خوشبو کے تحفے کو رد مت کرو یہ جنت سے نکلی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے تین تین سوال ہو چکے ہیں اور ابھی تک برابر معاملہ ہے آئیے اب چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں مدرسة المدینہ بغدادی دیوانیں ہمارے ساتھ ہیں جب دوسری بار وحی نازل ہوئی تو کونسی آیات مبارکہ نازل ہوئی جب دوسری بار وحی نازل ہوئی تو پیارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدسر کی ابتدائی پانچ آیاتیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اترا سبحان اللہ سورہ مدسر یہ دوسری وحی میں اس کی ابتدائی پانچ آیاتیں اتریں سبحان اللہ ناظرین حاضرین سب ہمارے ساتھ رہے آپ سے آج جو سوال ہے وہ بھی میں دورہ دیتا ہوں دوبارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے اجمیری دیوانوں سے چوتھا سوال کرتے ہیں مسجد زرار کس نے تعمیر کی اور اس مسجد میں کیا ہوتا تھا مسجد زرار منافقین نے تعمیر کی تھی اور اس مسجد میں اسلام کے خلاف سازشے اور اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر دینے کی تدبیریں کرتے تھے سبحان اللہ جواب درست ہے سبحان اللہ آپ بھی ان کے لئے کہا کریں سبحان اللہ یا آپ کے لئے کہا کریں سبحان اللہ سوال نمبر پانچ ابھی تک برابر مقابلہ ہے چند شریر کفار کے نام بتائیں آپ کا وقش ہو چکا ہے جو کفار مکہ حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ازار ثانی میں رہتے تھے ان چند شریر کفار کے نام یہ ہیں دو سے بلے ابو لہب حضرت عقبہ بن عامر بن شریر کفار کے نام بتانے آپ کا وقت اختتام کی طرف ہے جاری رکھئے حضرت عقبیہ بن حضرت کیوں لگا رہے ہیں گھبرائے نہیں ایزی ایزی فیل کریں ابو لہب ابو جہل آس بن وائی امیہ بن خلف ابی بن خلف ایک اور نام دے دیں ابو خلف آپ کا وقت تو خدم ہو چکا ہے ابو قیس بن فاقہ سبحان اللہ جواب درست ہے ابی نہیں ابی بن خلف پانچوہ سوال ہمارے اجمیری دیوانوں سے جامعت المدینہ جنگ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لئے کتنے فرشتوں کا لشکر اتارا جواب دیجئے پہلے ایک ہزار فرشتے ہیں پھر تین ہزار فرشتے ہیں پھر پانچ ہزار ہو گئے سبحان اللہ جواب درست ہے ہمارے حاضرین ما شاءاللہ اپنے علم کو بڑھا رہے ہوں گے ناظرین بھی یقینا فیض پا رہے ہوں گے آئیے چھٹا سوال کر دیں ابھی تک مقابلہ برابر ہے مدرست المدینہ کے مدنی منہ جواب دیں وہ کونسی آیت مبارکہ ہے جسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ نے اسلام قبول کیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورت حدید پارست تئیس حدید سبحان اللہ جواب درست ہے ما شاء اللہ چھٹا سوال جامیات المدینہ کے اسلامی بھائی جواب دیجئے تاریخ اسلام کا وہ یادگار دن بتائیں جس میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے تلوار اٹھانے کی اجازت دی بارہ سفر المزفر دو ہجری میں تاریخ اسلام کا وہ یادگار دن ہے جس دن رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی بارہ سفر گیس کر رہے ہیں لوگ کر دیں صحیح ہے بارہ سفر آپ کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے یہ سبحان اللہ جواب درست ہے بارہ سفر دو ہجری مدرست المدینہ کے مدنی منہ سوال نمبر سات جواب دیجئے بیعت اقبہ اولا کسے کہتے ہیں سن بارہ نووی میں مدینہ کے بارہ اشخاص مینہ کی گھاٹی اقبہ میں چھپ کر مشربہ با اسلام اور حرود صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی تاریخ اسلام اس بیعت کا نام بیعت اقبہ اولا ہے سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ باروی سنہ نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے بارہ اشخاص مینہ کی اقبہ گھاٹی میں چھپ کر مشربہ با اسلام ہوئے اسے بیعت اقبہ اولا کہتے ہیں ماشاءاللہ جواب درست ہے سوال نمبر سات جامیات المدینہ اجمیری فہر بن مالک کو قریش کیوں کہا جاتا ہے فہر بن مالک کو قریش اس لئے کہا جاتا ہے آپ کہہ دیں لے لے مائک آپ کا وقت کم ہو رہا ہے فہر بن مالک کو قریش اس لئے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر ہمیشہ ہی غالب رہتا تھا چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدادات طاقت کی بنا پر تمام قبائلِ عرب پر غالب رہتے تھے اس لئے تمام اہلِ عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاء اللہ اب تک ساتھ ساتھ سوال ہو چکے ہیں اور ہمارے اجمیری اور بغدادی دیوانیں اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں آٹھوں سوال مدرسط المدینہ بغدادی کفار سے مقابلے کے لئے جو سب سے پہلا لشکر روانہ ہوا اس میں مہاجرین اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد بتائیں تیس مہاجرین تین سو کفار کے مقابلے میں لنے کے لئے روانہ ہوئے سبحان اللہ جواب درست ہے اجمیری دیوان ہے چامیات المدینہ آٹھوں سوال ابھی تک برابر ہے مقابلہ شکے صدر کے واقعات کب کب پیش آئے پہلے تو سوال تھا نا کہ کتنی بار پیش آئے حاضرین کو تو یاد ہو گیا ہوگا پہلا ہی سوال تھا کتنی بار پیش آئے چار بار ماشاءاللہ کب کب پیش آئے یہ بتائیں پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے دوسری بار دس برس کی عمر میں دیسری بار غار حراہ میں شکے صدر ہوا چوتھی بار شبہ میراج میں شکے صدر ہوا سبحان اللہ ماشاءاللہ جواب درست ہے سوال نمبر نو مدرست المدینہ ابھی تک جامعات المدینہ اور مدرست المدینہ کے دیوانے برابر برابر چل رہے ہیں نوہ سوال ان صحابیات کے نام بتائیں جو جنگ میں مجاہدین خصوصا زخمیوں کو پانی پلاتی تھی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی عمیت صلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی عمیت صلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جامعات المدینہ حجمیری مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے آپ کا وقت شروع چکا ہے مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین بڑے قبائل آباد تھے بنو کریزہ بنو قیانقہ بنو نظیر سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ اب تک تو نو کے نو جوابات ہمارے اجمیری اور بغدادی دیوانوں نے دیئے ہیں اور درست انداز میں جواب ہے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنی نالج میں اضافہ کر رہے ہوں گے اب آخری سوال ہے یہ اس کے بعد ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے مدرست المدینہ کے مدنی منوں سے سوال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کون کون آپ کے ساتھ تھے پیارا قصی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں فتح نحیس سے داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اوٹنی قصفہ پر سوال تھے اور آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر سیدھک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری جانب حضرت ابو حسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ماشاءاللہ جواب درست ہے سبحان اللہ حضرت حسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ماشاءاللہ دس کے دس جوابات آپ نے درست دیئے ماشاءاللہ آخری سوال ہے سوال نمبر دس ہمارے جامعات المدینہ کے مدنی منوں سے اگر آپ اکیلے جواب دے رہے ہیں اور کوئی نہیں دے رہا دوسروں کو بھی دوسروں نے تیاری کیا نا آپ بھی جواب دیجئے اگر ہو تو سوال نمبر دس ہے یہ آخری سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم پندرہ رمضان تیسری ہجری کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ماشاءاللہ جواب درست ہے سبحان اللہ پہلے سیگمنٹ سوال کا جواب دیجئے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کیسے کیسے سوالات ہو رہے ہیں اور اس کے جوابات تو کئی جوابات ہمیں نہیں آتے تھے مگر آج ہمیں مدنی منہ یہ پیارے پیارے جوابات بتا رہے ہیں ماشاءاللہ پڑی خوشی کی بات ہے اب دیکھتے ہیں اسکور جواب دیجئے سوال کا میں مدرست المدینہ بغدادی دس پوائنٹس دس نمبر جامعات المدینہ اجمیری کے بھی دس نمبر ہیں روحان اللہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سلسلے میں کون بازی لے جاتا ہے پہلا سلسلہ ماشاءاللہ دونوں بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے اب میں سوال کر رہا ہوں ہمارے ناظرین ہمارے حاضرین سے اور جو جواب دے گا انشاءاللہ اسے تحفہ بھی ملے گا کون جواب دے گا سارے دیں گے ماشاءاللہ چلیے جواب دیجئے سوال کا آپ ہاتھ اٹھائیں گے جواب نہیں دیں گے میں جس سے ارز کروں گا وہ جواب پیش کریں گے سوال ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ حترنہوں کا اصلی نام کیا ہے کون بتائے گا آپ کے لئے وقت نہیں ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ حترنہوں کا اصلی نام بتائیے بس قاڈلس مائک ہے ماشاءاللہ کون بتائے گا آپ آ جائیے آپ کھڑے ہو جائے مائک دیجئے ان کو مدینہ اصلی نام بتائیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مہین الدین مہین الدین تو نام نہیں ہے آپ کا جواب غلط ہے بیٹھ جائیے مائک کون بتائے گا اور ہاتھ اٹھائیے آپ کھڑے ہو جائیں توپیوالے اسلائے بھائی کیا بتائیں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اصلی نام حضرت خواجہ بیامائین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ واپس کہیے حضرت خواجہ بیامائین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ موئین الدین تو آپ کا لقب تھا نام کیا تھا لقب کنیت اور نام میں فرق ہے کون بتائے گا اب ہاتھ کم ہو گئے ہیں چلیں ان سے پوچھ لیں حسن آپ کا نام تھا سبحان اللہ جواب درست ہے آپ کا نام تھا حسن سنجری ماشاءاللہ انہیں ہم پیش کریں گے مکتبت المدینہ کا شائع کردہ میموری کارڈ ان کے لئے زور سے سبحان اللہ کہہ دیں ماشاءاللہ اب وہیں رہے آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت کیسے ہیں حضور مرحبا چلیے مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں اب دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمارے مدنی منع پہلے دور میں پہلے سیگمنٹ میں برابر برابر چل رہے ہیں دونوں کے دس دس پوائنٹس ہیں اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں یہ شیر مکمل کریں گے تیار ہیں آپ چلیے پہلا شیر مدرسط المدینہ بغدادی کے مدنی منعوں سے حاضرین بھی ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بھی غور کیجئے آپ کو کتنے شیر آتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہے آپ کو اس میں شیر پورا کرنا ہے مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں مطلب جواب درست ہے سبحان اللہ ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں دوسرا شیر جامعات المدینہ کے مدنی منوں سے شیر مکمل کیجئے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ دوسرا شیر مکمل کیجئے دونوں کے برابر برابر نمبر ہے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے شیر مکمل کیجئے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسر وارش پہ اڑتا ہے پریرہ تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواب درست ہے ان کے لئے زور سے سبحان اللہ کے دنے دوسرا شیر جامعات المدینہ کے مدنی منوں سے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم شیر مکمل کیجئے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شایدہ ہے ہمارا سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ تیسرے شیر کی طرف بڑھتے ہیں مدرسط المدینہ بغدادی دیوانے انشاءاللہ شیر مکمل کریں گے بات کی حمت نہیں کہ یہ عدب کا ہے مقام پیر پورا کیجئے آپ کے پاس اکیس سیکنڈ رہتے ہیں بات کی حمت نہیں کہ یہ عدب کا ہے مقام بات کی حمت نہیں کہ یہ عدب کا ہے مقام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام آپ نے جواب غلط دیا ہے سوچ لیجئے بات کی ہمت نہیں کہ یہ عدب کا ہے مقام بات کی ہمت نہیں کہ یہ عدب کا ہے مقام جلدی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ جواب دیں گے سہلے دے دیجئے دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلاب سبحان اللہ سہلے آپ نے ان کا جواب دے دیا کوئی بات نہیں مگر آپ کو اپنا شیر بھی پورا کرنا ہوگا شیر نمبر تین پورا کیجئے شیر سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن آپ کے پاس بھی پچیس سیکنڈ ہے سرکار میرے خون کا پیاسا ہوا دشمن شہزادوں کا صدقہ مجھے دشمن سے بچا لو سبحان اللہ جواب درست ہے اب یہ برطری کی طرف ہے اور ایک پوائنٹ ان کا بڑھ گیا ہے چامیات المدینہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹف مقابلہ جاری تھا اور ہے چوتھے شیر کی طرف بڑھتے ہیں چلیئے آپ پورا کر دیجئے جانتے ہو سبز گمبت کیوں ہسی ہے اس قدر شیر پورا کیجئے جانتے ہو سبز گمبت کیوں ہسی ہے اس قدر اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا سبحان اللہ جواب درست ہے چوتھا شیر جامعات المدینہ اجمیری پورا کرنا ہے آپ کو پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ شیر پورا کیجئے پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ باپا کا شیر ہے آپ یا اللہ ایک پوائنٹ کی برطری اب شاید برابری کی طرف بڑھ جائے بارہ سیکنڈ گیارہ سیکنڈ وقت کم ہو رہا ہے پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ شیر پورا کیجئے یا اللہ ہار مان لیں کوشش کریں سوچیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ آپ پورا کریں گے کون بتائے گا پڑھ دیجئے اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو سبحان اللہ تو یہ ایک پوائنٹ کی کمی جامعہت المدینہ کے اسکور بوٹسو بھی ہو چکی ہے اب دوبارہ یہ مدنی مقابلہ برابر ہے پانچوہ شیر مدرسط المدینہ کے مدنی منو کی طرف بڑھا رہا ہوں اسے پورا کیجئے تُو حسینی حسنی کیوں نہ ہو تُو حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو تُو حسینی حسنی کیوں نہ محید دی ہو محید دی ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا سبحان اللہ مشکل شیر ماشاءاللہ آپ نے پورا کر دیا مبارک ہو آخری شیر ہمارے جامعہت المدینہ کے دیوانوں سے اگر یہ جواب دے دیتے ہیں تو پھر مقابلہ ٹف ہو جائے گا دنیا کے غموں کی تم لِللہ دوا دے دو شیر پورا کیجئے باپا کا شیر ہے دنیا کے غموں کی تم لِللہ دوا دے دو پڑھائی پیارا شیر ہے مگر سیکنڈ کم ہے آپ کے پاس چھ سیکنڈ پانچ سیکنڈ ورنہ یہ مدرسد المدینہ کے مدرم مدنی منہ آگے بڑھ جائیں گے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ پورا کریں گے بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں سبحان اللہ اس طرح ہمارے جامعہت المدینہ کے مدنی منہ اب ایک پوائنٹ پیچھے ہیں اور مدرسد المدینہ کے مدنی منہ ایک نمبر آگے بڑھ چکے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مگر اس سے پہلے آپ کو اسکور بورٹ دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں جامعہت المدینہ کے مدنی منہ اس وقت تیرہ پوائنٹس پر ہیں اور مدرسد المدینہ بغدادی کے مدنی منہ چودہ پوائنٹس پر کھڑے ہیں ماشاءاللہ چلیئے اس سیگمنٹ کو پورا کرنے کے بعد اب جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے شخصیت بتائیے جو بھی شخصیت آپ سے پوچھی جائے گی وہ بتانی ہے مگر اس سے پہلے آپ سے ایک سوال مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں میں یہاں کے حاضرین سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں اور وہ سوال کا جو جواب دے گا اسے بھی انشاءاللہ ایک مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا سوال ہے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل جن کے ذریعے چلی ان کا نام بتائیں مائک کون بتائے گا آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے ان سے پوچھئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی نسل جن کے ذریعے چلی ان کا نام بتائیں اب تشفر زین العابدین زین العابدین یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادہ ہیں کون بتائے گا چلیے بتائیں حسن ان کا نام کیا تھا حسن حسن امام حسن کا نام بھی حسن ان کا بھی اس طرح زور سے جواب دیں گے تو سب کو پتا چل جائے گا ان کا نام تھا حسن شہرانی غلط جواب حسن مسنہ امام حسن مسنہ جواب درست ہے ماشاءاللہ ان کو بھی ہم دیں گے مکتبت المدینہ کا شائع کردہ میموری کارڈ ان کے لئے زور سے سبحان اللہ کہہ دیں ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ بہت نالج رکھتے ہیں اللہ تعالی علم میں برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی کافلوں میں سفر کریں مدنی نامات پر عمل کریں اور خوب سے خوب علم دین حاصل کریں انشاءاللہ تعالی اس کی دیر و برکتیں ملیں گی اب ہم چل رہے ہیں ہمارے مدنی منوں کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس میں ان سے شخصیت پوچھی جائے گی اور اس سیگمنٹ کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے آئیے ان سے سوال کرتے ہیں اور پہلے اشارے پر اگر جواب دے دیا تو ہم انہیں پانچ نمبر دیں گے اگر دوسرے پہ جواب دیا تو انہیں چار نمبر ملیں گے تیسرے پہ جواب دیا تو تین نمبر اور چوتھے پہ جواب دیا تو ایک نمبر ملے گا تیار ہیں آپ مدرسط المدینہ کے مدنی منہ جواب دیں گے پہلا سوال مدینہ شریف آپ اگر کہیں گے تو آپ کو دوسرا اشارہ بھی دیا جائے گا دوسرا امیر المومنین ایک اور اشارہ چاہیے شہید تین اشارے لے چکے ہیں تیسرے تک جواب دیا تو تین پوائنٹس ملیں گے مدرسط المدینہ کے مدنی منہ چوتھا اشارہ مانگنے والے لگتا ہے آپ پہنچ گئے ہیں چلیے آپ جواب دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا ان کو مسئلہ ہوگا چلیے چوتھا اشارہ دوں سخاوت اب تو سارے پہنچ گئے ہیں سخاوت جود و سخا خوب مال لٹانے والے بہت زیادہ کثیر مال دینے والے اللہ کی راہ میں امیر المومنین شہید اور مدینہ شریف حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ انہیں مل گئے ایک پوائنٹ ماشاءاللہ ان کے اسکور بورڈ میں ایک نمبر کا اضافہ ہوا پندرہ اور تیرہ جامیات المدینہ کے مدنی منہ آپ سے سوال ہے شخصیت بتائیے ہند پہلا اشارہ ہند دوسرا دوں اشک رسول ابھی آپ مزید اشارہ لے سکتے ہیں عاشقیان رسول کئی ہوئے ہیں ہند میں جامیات المدینہ کے مدنی منہ آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں مائک پر کہنا ہے آپ پہنچ گئے ہیں تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ ہے مفتی مفتی اسلام آپ کے پاس ایک موقع ہے اگر آپ یہ جواب دے دیں تو آپ کو تین نمبر ملیں گے ابھی آپ کے اسکور میں تیرہ نمبر ہیں چوتھا اشارہ چاہیے جی یا جواب دیں گے ہند میں ہیں مفتی ہیں عاشق رسول چوتھا اشارہ یا جواب لیں گے جواب دیں گے چلیے دے دیجئے اگر جواب غلط ہوا تو پھر ایک بھی نمبر نہیں ملے گا مفتی احمد یار خان نائمی ان کا جواب غلط ہے چوتھا اشارہ میں دے دیتا ہوں حاضر ان کو اب یہ تو جواب دے چکے چودھویں صدی کے مجدد کون کون پہنچ گیا عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سبحان اللہ تو یہ اس سیگمنٹ میں ایک بھی نمبر حاصل نہیں کر پائے اب آئیے اسکور بورٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے مدرست المدینہ بغدادی کے مدنی منہ اس وقت پندرہ نمبر سے سبقت لیے ہوئے ہیں اور جامعات المدینہ اجمیری کے مدنی منہ تیرہ پوائنٹس پر ہیں اب آخری ہمارا سلسلہ ہے آخری سیگمنٹ ہے جس میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور اس میں سے سوالات ہوں گے اور جواب پانچ نمبر کا ہے اگر ہمارے مدنی منہ نے جواب دے دیا ویسے بھی مدرست المدینہ والے سبقت لیے ہوئے ہیں تو تو ماشاءاللہ یہ آگے بڑھ جائیں گے اور اگر یہ جواب دے دیتے ہیں اور یہ نہیں دے پاتے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے مدنی گلدستہ دیکھئے بھی اور سنیے بھی اور توجہ سے دیکھئے ہو سکتا ہے آپ سے بھی سوال ہو جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اگر یہ بھی ذکر اللہ ہے لیکن ابھی جب میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی ذکر اللہ ہی کی قسم ہے باتیں کر رہے ہم تو ہاں یہ بیان کر رہا ہوں اللہ اور رسول کی باتیں کر رہا ہوں دین کی باتیں کر رہا ہوں اس کو بھی ذکر اللہ ملے افضل ترین ذکر اللہ بہت افضل یہ ذکر کہ اس سے تو ایک امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے الحمدللہ خطبہ دعا تلاوت یہ سب ذکر و اذکار ہیں نماز مکمل ذکر ہے اس میں تو ذکر ذکر باللسانی زبان کے ذکر بھی شامل ہے اور اس میں ذکر بالجوارح یعنی آدھا کا ذکر بھی شامل ہے اس میں ذکر بالقلب بھی شامل ہے خوشو اور خضو یہ ذکر بالقلب میں آئے گا تو اس طرح یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ ہر سانس ذکر اللہ میں گزرتا ہے اس متعلق و روایت کھانے سے مراد میں اور کھانے کے بارے میں ارز کر رہا ہوں جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ کھاتے میں میں نے ذکر کیا تو حدیث پاک سناتا ہوں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لکنا کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور فیضان سنت اسی میں سے میں نے آپ کو صفحہ نمبر دو سو چار سے یہ حدیث پاک پڑھ کر سنائی مزید فیضان سنت کے صفحہ انتیس پر اس حدیث شریف کے نیچے لکھا ہے سبحان اللہ رضا الہی عز و جل پانے کا کتنا آسان نسخہ ہے خدا کی قسم اللہ عز و جل کی رضا سے بڑھ کر کوئی سعادت ہی نہیں جس سے وہ جل اللہ جلالہ راضی ہوگا اسی کو اپنا دیدار بکشے گا اسی کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ عز و جل کا نام لینے اور لقمہ کھا چکنے اور گھونٹ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کی بھی ہے تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے کہ یوں ہر لقمے کی افتداء بسم اللہ اور یا واجدو کے ذکر پر اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا امبار اور ثواب کے انواری انوار ہوں گے مکتبت المدینہ کے مطبوع جیوی سائز کے رسالے چالیس روحانی علاج جو کہ صرف سولہ صفحہ پر مشتمل ہے اس کے صفحہ گیارہ پر ہے یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور مرض دور ہوگا ماشاءاللہ آپ نے گلدستہ ملازہ کیا آپ سے اس سے ایک ایک سوال کیا جائے گا جو کہ پانچ پانچ نمبر کا ہے مگر آپ سے سوال سے پہلے میں حاضرین سے ایک شخصیت پوچھوں گا آپ سے بھی شخصیت پوچھنی ہے نا کون جواب دے گا جواب دیں گے آپ کو بھی اشارے دیں گے چلیئے مائک ذرا ان کے قریب کر دیجئے اس کے بعد ان سے مدنی گلدستے سے سوال ہوں گے آپ مدنی گلدستے کے سوالات کو ذہن میں رکھئے پہلا اشارہ میں پیش کر رہا ہوں جواب نہیں دینا ہاتھ اٹھانا ہے جس سے سوال پوچھا جائے وہ جواب دے پہلا اشارہ شخصیت بتانی ہے کون سی شخصیت میرے ذہن میں ہے آپ سوال نہیں کر سکتے شخصیت کے بارے میں صرف جو اشارہ ہے اس پر آپ بتائیں گے پہلا اشارہ باب المدینہ پہنچ گئے بڑے پہنچے ہوئے دوسرا اشارہ دوں دوسرا اشارہ ہے دعوت اسلامی تیسرا بھی دے دوں تیسرا اشارہ ہے فیضان سنت پہنچ گئے چلیے میں جس سے عرص کروں وہ بتائیں گے آپ آ جائیں جی مائک لے لیجیے پیچھے سے جواب دیجیے زور سے کون سی شخص باپا امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سبحان اللہ آپ کے لئے بھی توفہ مکتبت المدینہ سے جاری کردہ میموری کارڈ اس سے علم دین حاصل کیجئے اور اس سے خوب برکتیں پائیے ان کے لئے زور سے سبحان اللہ کہہ دیں ماشاءاللہ بارک اللہ اب آتے ہیں مدنی مننوں سے مدنی گلدستے کے حوالے سے سوال کرنے مدرسد المدینہ بغدادی کے مدنی مننے مدنی گلدستے میں سے ایک سوال آپ سے کیا جا رہا ہے سوال ہے حضرت اہنس سے حضرت اہنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف امیر علیہ السنت نے فیضا نے سنت سے پڑھ کر سنائی اس کا صفحہ نمبر بتائی دو سو چار مائک پہ بتائی دو سو چار دو سو چار صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاء اللہ اب اہم ترین سوال ہے آپ سے مکتبت المدینہ کے جی بی سائز رسالے روحانی علاج کے حوالے سے جو بیان کیا گیا اس کا صفحہ نمبر بتائیے گیارہ صفحہ نمبر گیارہ سبحان اللہ آج کے ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں کون سبقت لے گیا اور کون آگے بڑھ گیا آئیے آپ کو اسکور بوٹ دکھاتے ہیں ہمارے مدرست المدینہ بغدادی کے مدنی منہ آج بیس نمبر ہیں ان کے اور جامعات المدینہ اجمیری کے مدنی منہ کے اٹھارہ نمبر ہیں اور اس طرح اس فری کارٹر فائنل میں ہمارے مدنی منہ جامعات المدینہ والے وہ ایلیمنیٹ ہوں گے اور مدرست المدینہ بغدادی کے مدنی منہ آج سبقت لے گئے ان کے لئے تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل ماشاء اللہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم پیچھے رہے جانے والے مدنی منہ کو تفاہ دیتے ہیں آپ کے لئے ایک موقع ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں گے قرآن دازی ہوگی اور جو دو مدنی منہ کے جو گروپس ہیں دیوانوں کے گروپ ہیں جو قرآن دازی میں آگے بڑھیں گے نکل آئیں گے وہ پھر سے اس مقابلے میں حصہ لے پائیں گے آئیے ہم مفتی صاحب کے ہاتھوں سے ان مدنی منہوں کو تحفہ پیش کر دیں مکتب المدینہ کی بہتی پیاری کتاب جہنم میں لے جانے والے عمال اس کتاب کو انشاءاللہ یہ ضرور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ کب تک پڑھ لیں گے آپ عطا فرمائے کب تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ دو ماہ میں پڑھ لیں گے دو ماہ میں انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے ان کے لئے سبحان اللہ بھی کہہ دیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کی مگر دو نمبر سے یہ پیچھے رہ گئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم